تیسرے پارے کا خلاصہ مختصر ترین خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد العربی المبعوث الکافت الناس تیسرے پارے کا الحمدللہ ہم آغاز کرتے ہیں اس میں ایک آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ ہر کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے درجے ہیں لیکن سب سے افضل ترین جو نبی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اسی طرح اس سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان آیت آیت القرصی اس کو ہم کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھری ہوئی ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانا موت کے بعد فوراں ہو جاتا ہے یعنی کہ اس در اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کے عمال پھر اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پانچ وقت نماز پڑھنے اور آیت القرصی کی تلاوت کو توفیق نصیب فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا ہے سترہ بار کہیں اشارہ کی طور پر یعنی کہ زمیر کے طور پر کہیں بحراز اللہ کا نام آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے اور اسی طرح اس کے بعد آگے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر کا بیان ہے انسان کا آخرت پر جتنا زیادہ پختہ عقیدہ ہوگا اس کے عامال آخرت کے تبارے سے اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے تقوی کا اصل مفہوم ہی یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچ پچ کے اللہ کی فرمابرداری میں زندگی گزارے اسی طرح سو سال کے بعد سو سال موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا حضرت مزاہر علیہ السلام کے پاس ایک بستی تھی جس کو سو سال سے وہ مردہ پڑی رہی جس کو دوبارہ زندہ کیا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو انہوں نے پرندوں کو اکٹھا کیا ان کو زیبا کر کے پانوں پر پھینگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کو دکھایا اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے ہمارا عقیدہ موت کے بعد جتنا زیادہ ہوگا ہمارے عمال اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہی مطابق ہوں گی انفعاد کی سبیلیلہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کس طرح سے کرنا ہے اگر ہم مال کسی کو دکھانے کی خاطر خرچ کر رہے ہیں کہ فلان صاحب مجھے کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں تو یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت کے گڑوں میں یعنی جنت جہنم کو اس سے بڑکاؤں گا جو دکھاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے اسی طرح فرمایا کہ اخلاص کی بنا پر صدقہ کرنا چاہیے خاص طور پر اللہ کی رضا کی خاطر اور صدقہ کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کسی کو احسان جتلانا نہیں چاہیے کہ میں نے فلان موقع پر آپ کی مالی طور پر یا کسی اور طرح سے مدد کی تھی تو اب آپ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو ردی مال وہ سیدھا بھٹا پرانا یا کوئی ایسی چیز صدقے میں نہیں دینی چاہیے جو اگر ہمیں کوئی دے تو ہم اس کر خوش نہ ہوں بلکہ ناغواری محسوس کریں تو ایسی چیز بھی صدقے میں نہیں دینی چاہیے صدقے میں وہ چیز دینی چاہیے جو سب سے افضل درین ہو عمدہ ہو اچھی ہو جو ہمیں اچھی لگے اور صدقہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے دونوں طریقے سے پھر اس کے بعد صدقہ کے بعد اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح اگر لینے والا دینے والا سود سر سے ہے ہی حرام جب اللہ تعالیٰ سود کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا تو پھر اس میں لینے اور دینے والے کی بات تو ہوئی ختم جاتی ہے جب ایک چیز ہے ہی حرام تو لینے دینے والی کہانی ختم ہو جاتی ہے تو اسی لئے فرمایا کہ سود لینے والا یا سود کا مال کھانے والا یا دینے والا جو بھی ہے یا قیامات کے دن اس طرح اٹھیں گے کہ گویا یہ ان کو شیطان نے چھو کر شیطان نے ہاتھ لگا کے خبتی کر دیا پاغل دیوانہ کر دیا اسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ آج جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں یا سود کے کاروبار میں ملوث ہیں یا سود پر لے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو وہ یہ واضح طور پر سن لیں کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بظاہری طور پر ان کے پاس ماردورت بہت زیادہ ہوگا لیکن دل کا سکون اور چین اور سکون کی نیر ان کے پاس نہیں ہوگی اس کے بعد دو متضاد نظام اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں صدقہ بیان صدقے کا بیان کیا اور اس کے بعد سود کی حرمت کا بیان کیا یعنی کہ مومن جو ہے ایمان والا وہ آخرت پر صدقے آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس نے آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں اور وہ صدقہ کرتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو مال کو بچا کرتا ہے سود میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی محبت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے جبکہ صدقہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا محبت اس کی علفت جو ہے اس کے عامال آخرت کے تبار سے زیادہ ہوتے ہیں آگے ادھار کے لیندین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کہ کسی کو ادھار دینا پڑ جائے تو دو گواہ موجود ہو اور اس ادھار کو لکھ لیا کرو اور مقررہ وقت کو متعین کر لیا کرو تاکہ ادھار لینے اور دینے کے معاملے میں کوئی لڑائی جگڑا کا معاملہ پیش نہ آئے آخر میں سوتر بقرہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم ترین دعا سکھائی ہے جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے یہ آخری تین آخری میں جا کے ہم اس کی دعا کو قرآن مجید میں پڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کو ازارہ وین سورہ آل عمران و سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے دو بدلیوں کی صورت میں یہ شفاعت کریں گی جو ان دونوں کو پڑتا ہے ان پر عمل کرتا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ نظام ہے نظام زندگی ہے قوانین ہے اصول و ضوابط ہیں وہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہیں وہ اسلام والے ہیں اسلام کا مطلب ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچھا دینا مکمل طور پر فرما بردار بنا لینا اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکامات کے فرما بردار بنا لیں تو ہم اللہ کے پسندیدہ دین پر ہیں اور اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو پھر اس کی جواب دی ہمیں قیامت کی دن کرنی پڑے گی کہ حلال کے حلال تعالیٰ نے ہمارے لئے تمام طور پر رہنمائی ہدایت زندگی کے ہر گوشے میں کر دی تھی لیکن ہمیں رہنمائی لینے کی کبھی فکر ہی نہیں کی کبھی کوشش ہی نہیں کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان بنا دیں گے آگے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی طرح سے دوستی نہیں ہو سکتی وہ چاہے کتنے ہی بظاہر مخلص کیوں نہ ہو لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہی ہوتے ہیں آگے پھر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے جو بعض عیسائی ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی زوجہ نعوذ بلا قرار دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہ سرسر غلط ہے اور یہ سرسر شرک ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم اور روح کے سمیت آسمان پر اٹھا لیا اور قربے قیامت دوبارہ ان کا نزول ہوگا اس کے بعد قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بھی توحید پر زندہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے ان سب کو ایک جگہ پٹھا کر کے سب سے پہلی جو دعوت شروع کرنے چاہیے دینی اسلام کے بارے میں وہ توحید سے شروع کرنے چاہیے جو توحید پر قائم ہے اس سے آگے پھر اگلی دعوت شروع کرنے چاہیے آگے امتوں سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت میں آخری نبی کی طور پر آئیں گے تو ہم نے ان کے دین کی مدد کرنی ہے ان کے دین کی مدد اس طرح سے ہے ان کے دین کی مدد اس طرح سے کہ ہم خود ان کا دین سکیں پرانے مجید پڑھیں اس پر عمل کریں پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں یہ سب سے عمدہ ترین دین کی مدد اور نصرت ہے نہ کہ یہ کہ ہم اپنی عامال میں اپنے کردار میں مست رہیں اور اپنے آبا و اجداد کی اپنے بچوں کی پرورش کی دین اسلام کے مطابق فکر نہ کریں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کی اپنے خاندان والوں کی کس طرح سے پرورش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہا حکامات پر عمل کے توفیق نصیق فرمائے وہ جو کوئی کمی کتائی رہ گئی ہے اسے ہمیں معاف فرمائے انشاءاللہ ہم کل چوتھے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ